پردیش میں چل رہا ہے جلہ رباڑی کی یہ پہلی آپچارک بیٹھک ہے اور کارے کرتاؤں کی یہ جمعیواری ہے کہ آج سے ساٹھ دن بعد لوگ سبہ کے چناب ہمارے بیچ میں جمعیواری کارے کرتاؤں کی یہی لگائی جائے گی کہ ایک بوتھ دشیوتھ کے مادیم سے ہر بوتھ پر سنٹھن کو مجبوت کیا جائے اور پرستیتیاں آج پردیش میں بہت انکول ہیں لوگ پریورتن چاہتے ہیں لوگ چاہتے ہیں بدلاغ آئے لوگ چاہتے ہیں دیش نئی دشا پر چلے اور اس کے لئے ایک جن بھاونا جن نایک جنتہ پارٹی کے پرتی جڑی ہے تمام کارے کرتاؤں ساتھیوں سے آج یہی نیوے دن کرنے یہاں پہنچے ہیں کہ وہ سنٹھن کو مجبوت کرنے کے لئے بوتھ لیول پر ایک تو سلسطہ بھیال اور دوسرا ایک بوتھ دشیوتھ کے مادیم سے نئے ساتھ جیادہ سے جیادہ سنٹھیا میں جوڑنے کا کام جس پرکار سے جیند کا اکتناب رہا اور جن نایک جنتہ پارٹی کے امیدوار کو اٹھتیس ہزار ووٹ آئے آج ہمیں یہ ٹارگیٹ لے کر چلنا ہے کہ اٹھتیس ہزار سے پردیش میں سرکار نہیں بڑھنے کے لئے ہمارا یہی ٹارگیٹ ہے لوگ سبہ چناب کو دیکھتے ہوئے اٹھتیس لاکھ ووٹ ہم کم سے کم پردیش میں سیکیور کر کر اس پردیش کا سب سے بڑا اور سب سے مجبوط سنٹھن بڑھنے کا کام کریں ٹارگیٹ 38 لاکھ کو لے کر پورے پردیش میں ہم ایک محیم کو آگے لے کرتے رہیں گے جسے آج جو لوگ کانگریس کی وچار دھارہ سے بی جے پی کی وچار دھارہ سے یا کسی انے دل کی وچار دھارہ سے جڑے ہیں ان کو اپنے ساتھ لاکر پردیش میں ایک سوچ بدلہ ہوگی پریورتن آئے اس کے پرتی کام کرنے کا کارے کریں گے جہاں سنٹھن کے لوگ سبہ پرباریوں کی کل بیٹھک ہوئی تھے اپچارک طور پر سیکنڈ راؤنڈ ڈسکشن کے بعد کچھ نشکرش نکلے ابھی سمیہ ہے اریانہ میں الیکشن کی جو نوٹیفکیشن ہے وہ چودہ اپریل سے لاغو ہو گئے تو ہم نے بھی سبھی لوگ سبہ پرباریوں کو یہ کہا ہے کہ آپ دوبارہ بوت لیول پر جا کر اگرے پندرہ دن میں ایک اور ریپورٹ تیار کریں جس کے اوپر کارے کر کر آگامی لوگ سبہ کی رن نیتی کو مجبوط طور سے بنایا بھی جائے اور پارٹی کے جو کینڈیڈیٹ ہوں گے پرسپیکٹیف ان کو بھی پھر میدان کے اندر ایکٹیولی انوالف کرنے کا کام دلنا ہے کوئی بھی ووٹر ہو یہ تو ایک پرب اگر اس کے اندر کوئی بادہ آئے گی پھر بھی وہ دیش کے بدلاف کے لئے دیش میں پریورتن کے لئے بھاری سنکھیا میں نکل کر آتا ہے ہم جب جیند کے انتر تھے تب بھی ہم نے دیکھا بہت سے تیوار آئے تیوار کو لوگ سیلیبریٹ جرور کرتے ہیں اگر دیش کا یہ سب سے بڑا پرب جو پانچ سال میں ایک بار آتا ہے عام چنام اس کو سیلیبریٹ کرنے کے ساری بندشوں کو لوگ توڑ کر آگے بڑھیں کیونکہ تیاری کری ہیں اگر کوئی ہمارے ساتھ سیوگی آتا ہے تو جرور اس کے لئے ہم سیکریفائز کرنے کو سر اجھر جی کے بیان پچھے راہول گانی نے بیان دیا نا سنکھٹر میرے کو کہاں سے اتارے گا میری پریفرنس ہسار ہے آجھر جی راہول جی کہہ رہے ہیں کیا کہیں جے آجھر کو آگتنگوادی کو جی کہہ کے بلا رہے ہیں اب اس کے اندر تو پھر بی جے پی کے لوگ بھی جی کہتے ہیں میں تو کل پر سو بارتے جنتہ پارٹی کے منتری کا بیان کہہ رہا تھا وہ بھی آشف جی کہہ رہے تھے اب یہ کس تلہ میں کیا گیا ہے اور کس آتنگوادی کو کیا اپادی دی گئی یہ تو ان کے سنکھٹرن کے لوگ زیادہ وستار سے بتا سکتے ہیں میں سے کتنا ہوچی تھا ہندوستان کے اندر جی شبد جو ہے کس کے آگے کس میں لگ جا اور اس کی بھومی کا کیا بن جائے اس کے اوپر میں ٹپنی کروں گا تو شاید اچھا نہ لئے جن لوگوں نے یہ کہا ہے شاید ان سے پوچھئے کتنا اچھا تھا آپ کی خود کی کیا رہے ہیں میں آپ کو اگر میں پترکار جی بولوں گا تو میری بھومی کا الگ رہے گی میں آپ کے نام کے آگے جی لگاؤں گا تو الگ رہے گی اور آپ کے سرنیم کے آگے جی لگاؤں گا تو اس کی رسپیکٹ الگ رہے گی کس انچھے میں بولا گیا کب بولا گیا میرے ٹپنی کرنا اس پر جائے جنے گا پہلے دن سپسٹ کہہ دیں جب راجنیتک ویچار دھارہ ہے الگ ہو جاتی ہے تو کٹبندہ نے یا کسی پرکار کا ساتھ آنے گی کمیٹی راشترے لیول پر راشترے کارے کارنی نے نیوک کری تھی اٹھارہ تاریک میں اس کمیٹی کا سدسے نہیں ہوں اپ چاریک طور پر ان کے پاس پوری طاقت ہے کہ وہ لائک مائنڈڈ لوگوں کے ساتھ دیش میں بدلاف کے لیے وچار کر سکتے ہیں اور جہاں سنگھن کے کارے کی بات اپ ٹرزیسنگ چوٹالا جی کے دشان اردیش انوشار جمعواری میری ہے کہ بائیس کے بائیس دلوں میں سنگھن کا دستار پوری گدی کے ساتھ کیا جائے اور اس کے لئے آج ہم سب مل کر ایک ایک پہلے جلے لیول پر اور پھر الکا لیول پر بھی سنگھن کے مانتا ہوں کہ اگر ہم چالیس دن کے اندر جیدوں سے اڑتیس ازار پر جیند میں پہنچ سکتے ہیں تو ہم پوری طور پر تیار ہیں آج مایکرو مینجمنٹ کی ضرورت ہے اور ایک بوت دس یوت کے ماملے سے مایکرو مینجمنٹ کا جو کارے ہیں بوت لیول پر سنگھن کو کیسے مجبوط کیا جائے اس پر آج کے دن بھی مجبوطی سے ہم کام ہے